حضور علیہ السلام فرمایا زمزم کے کونے پہ تشریف فرما ہے پانی پیا پیالے میں پانی بچا صحابہ بیٹھے ہر صحابی رسول کی یہ خواہش ہے ہر صحابی رسول کی یہ تمنا ہے کہ حضور اپنا بچا ہوا پانی مجھے دیں گے میرے آقا اپنا بچا ہوا پانی مجھے دیں گے آج یہ سعادت مجھے ملے گی آج یہ سعادت مجھے نصیب ہوگی اللہ اکبر لیکن میرے آقا نے فرمایا میرے یارو آج یہ پانی میں تمہیں نہیں دوں گا آج یہ پانی میں ان کو دوں گا جو میرے بعد آئیں گے جو آپ کے بعد آئیں گے آپ نے مجھے دیکھ کے کلمہ پڑھا آپ نے قرآن کو اترتے دیکھا آپ نے اللہ کی رحمت کو اترتے دیکھا آپ نے اللہ کے نبی کی زیارت کی آپ کو میری مجلس نصیب ہوئی ایسی ایک امت آئے گی میرے بعد مجھے ماننے والے جنہوں نے قرآن اترتا نہیں دیکھا جنہوں نے میری زیارت نہیں کی جنہوں نے صحابہ کو نہیں دیکھا جنہوں نے صحابہ سے کچھ نہیں سنا جنہوں نے مجھ سے کچھ نہیں سنا فرمایا وہ ایمان بالغیب لائیں گے آج میں محمد الرسول اللہ اپنے ان سارے کے سارے امتیوں کو اپنا بچہ ہوا اپنا جھوٹا پانی پلانا چاہتا ہوں اللہ اپر صحابہ حیران حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وہی بچہ ہوا پانی زمزم کے کونے کے اندر واپس ڈال دیا اور ڈال کے دعا فرمائی اللہ یہ میری دعا ہے کہ اگر میرا کوئی امتی صحابہ نصاب نہ ہو صحابہ حیثیت نہ ہو اللہ اگر وہ مکہ مکرمہ نہ پہنچ سکے اللہ مہربانی فرمانا یہ زمزم کا بابرکت پانی اس تک زور پہنچا دینا تاکہ اس مومن مسلمان تک میں محمد الرسول اللہ کا بچہ ہوا پانی پہنچ جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا ہے کہ آج جس مسلمان مومن کے دل کے اندر ذرہ برابر بھی ایمان ہے اللہ نے ہر ایک کو زمزم کا پانی نصیب فرما دیا جہاں یہ بابرکت پانی ہے جہاں یہ جنت کا پانی ہے جہاں یہ جنت سے پانی آیا ہے وہاں یہ حضور علیہ السلام کا بچہ ہوا بھی پانی ہے یہ بھی سعادت ہے اللہ وہ اکبر بارل اس پانی کے بھی بڑے فضائر نائے وقت نہیں ہے تو اللہ نے ہر ایک مومن مسلمان کو وہ سعادت نصیب فرما دی تو میرے بھائی میں عرض کر رہا تھا حضرت حاجرہ کی یہ قربانی اللہ کو ایسے پسند آئی جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی اللہ کو پسند آئی اور تمام ایمان والوں کو فرمایا جانور جبا کرنے کا حکم اطاف فرمایا اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے حکم فرما دیا کہ جب تک قیامت تک کوئی بھی مومن بندہ حاج اور عمرہ میں اس وقت تک اس کا قبول نہیں کروں گا جب تک میری حاجرہ کی طرح وہ ساتھ چکر صفا اور مروہ کے نہیں لگائے گا تو میرے بھائی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امت کے لئے رحمت دیکھیں میرے آقا کی اس امت کے لئے سبقت دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں صحابہ کے مجمع میں بیٹھ کر آپ کی اور میری فکر کہ میرے آنے والے جو ایمان بالغیب میرے اوپر لائیں گے ان کو میں اپنا بچہ ہوا پانی پلانا چاہتا ہوں اور آج ہماری کیا وفا ہے آج ہماری کیا وفا ہے ہمارے آقا کے ساتھ ہر بندہ خود دیکھے ہر بندہ خود اندازہ لگائے کہ ہم ایسے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنی محبت کرتے ہیں کتنی وفا کرتے ہیں